جونم فیدو رہبو جونم فیدو رہبو جونم فیدو جبا برادے غریب فاطمہ غریب مرتزم نین اکرام آج ہم بات کریں گے ہزارہ قوم کے عظیم رہنمہ عبدالعلی مزاری ہزارہ پر جنہیں بابا مزاری بھی کہا جاتا ہے شہادت شہید قید کی عزت اور تمنہ تھی بزاتے خود انسان ایک پشیدہ طاقتوں اور صلاحیتوں کی جدوجہد اور تجلیات اور مردوں کے ظہور ہیروز اور کرداروں کا ایک کیمپ ہے جو قوت ارادی قوت ایمانی اور ان کے علمی و اخلاقی یقین کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو زلت کی تہہ سے عزت اور سعادت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور اکثر وہ خود بھی اس راہ میں قربان ہو جاتا ہے اور ان کا عمل کردار مومبتی کی طرح جلتا رہتا ہے اس طرح وہ دیرہ انسانیت کو روشن اور گرم رکھتے ہیں ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ہمسائے ملک افغانستان سے تعلق رکھتی ہے جن کا تعلق اس دردی کے مظلوم شیعہ ہزارہ قبیلہ سے تھا عوام دشمن حکومتوں کی تمام قتل و غارت تباہی نسل کشی اور ظلم و ستم کے ساتھ ہر دور اور زمانے میں ایسے مرد اُبھرتے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اہمیت رکھتا ہے ایسے لوگ معاشرے کا رول مادل اور محرک رہے ہیں اگرچہ ایک سو سال پہلے امیر عبدالرمان خان جابر ظالم حکمران کے ہاتھوں ہزارہ قوم کے قتل عام سے یہ امکان تھا کہ اب اس معاشرے میں کوئی آدمی اونچا نہیں ہوگا اور کسی ماہ سے کوئی ہیرو پیدا نہیں ہوگا خدا کی حکیمانہ روایات ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان ہمیشہ ان لوگوں کے مختلف تکوں سے اٹھتے ہیں جیسا کہ عظیم سیندان اور تاریخ دان فیض محمد قاطب ہیرو شہید عبدالخالق ہزارے کے شاگرد سلطان علی کشتمند سابق وزیراعظم اور بہادر انسان جنگ جو ابراہیم خان اور علامہ شہید سید اسماعیل بلخی نمائیہ ہیں اور ان عظیم انسانوں کے مناسبت سے ایک عظیم انسان سجنے میں قدم رکھتا ہے جو حقیقی مینوں میں اپنے لوگوں کو ایک خیال رکھنے والا کردار دیتا ہے انقلابی لچکدار تدبر اور دانشمند رہنمہ اور انہا کے دلوں میں امید کے شولے جلاتا ہے اور قبیلہ کو عزت و تکبر کردار کی پابندی اور عالی کوششیں اور جدوجہد اور مزہمت کے طریقے اور رسم و رواد کا درست دیتا ہے وہ ایک بہادر شہید ایک دانشمند رہنمہ ایک دانشمند باپ ایک قابل قدر کمانڈو ایک ہنرمند سیاستدان ایک باشہور انقلابی ایک عظیم مجہد افغانستان کے ایک مضبوط اور مشہور چہرہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین اور مسلمانوں کا استاد اسلامیک یونیٹی پالٹی افغانستان کے جنرل سیکٹری علی مزاری صاحب ظالمان کے آدھ گروپ کے ہاتھوں شہید کیا گیا عبداللی مزاری نیہیت خوش اسلوب فیصلہ کن تحمل کنات تقوی عبستگی دین لوگوں سے محبت مزہمت اور استقامت کی طاقت ایمان اور مضبوط اور اٹوٹ ارادہ این صفات کا مجموعہ تھے انہیں افغانستان کے مسلمان عوام نے ایک قومی ہیرو اور صدار کے طور پر دیکھا اور وہ ہر افغان قوم کے دلوں میں آج بھی بستے ہیں اور تمام لوگ انہیں بابا دادا کے نام سے پکارتے تھے اور ان کی وفادہ قوم نے انہیں یاد رکھا ان کا پاکو پاکیزہ جسم اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزنی سے سیکڑوں کلومیٹر دور بامیان سے مزار شریف تک آنسووں اور افسوس کے ساتھ ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھے کہ اس قسم کی تشیع اور تشکر افغانستان کی تاریخ میں بے مثال اور منفرد ہیں آقا شہید کی فکری اخلاقی اور سیاسی خوبیوں کا مجموعہ اور جدو جہد میں ان کا ریکارڈ اتنا بھاری متنوع اور وسیع ہے کہ یہاں اس کے مختلف پہلو کا اظہار کرنا ناقابل معافی جرم اور خیانت ہوگی شہید قید کی پاکی ضرور جن کا ہم سب پر گہرا اعتماد ہے اس ویڈیو میں ہم ان کی سیاسی زندگی اور جدو جہد کے صرف ایک گوشے ہی کا احاطہ ممکن ہے کہ کر سکیں کیونکہ مکمل حالات زندگی کے لیے ایک نہیں کئی ویڈیوز درکار ہیں واضح رہے کہ ہماری ویڈیو کا مواد بڑی جانفشانی اور دکت دے ذرائے سے جمع کیا گیا ہے ہر ممکن اہم معلومات ایک ویڈیو میں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی شہید قید کا بچپن اور خاندان شہید عبداللی مزاری کی سوانے عمری کا مطالعہ دارکی کا تفغانستان کی عظیم شہید کی سرزمین میں استعمار مخالف گزہمت کے بانیوں میں سے ایک کی سوانے حیات ہے جو یہاں کی عوام کی محرومیوں اور پاسماندگی کے بستر سے اٹھے آخر کار خونی موت کا انتخاب کیا اور بہت سے شہدہ میں شامل ہو گئے آپ کے دوست اور عقیدت گزار آپ کو بابا مزاری کے نام سے جانتے ہیں پیدائش اور تعلیم شہید عبداللی مزاری والد حاج خداداد انیس سو چھالیس میں صوبہ بلک کے زلہ چاکینڈ کے گاؤں ناونائی میں پیدا ہوئے ان کا بچپن ایک مرتقی اور مذہبی گھرانے کے گرم ماحول میں گزرا چونکہ آپ کے والد اور بھائیوں کا پیشہ کھیتی باری تھا انہوں نے معاشرے سے واقفیت حاصل کی اور لوگوں کے مشکل حالات زندگی کو دل سے چھوا بنیادی طور پر حاج خداداد کا خاندان سرجوی وارس سے تاکستان منتقل ہوا تھا جس دمانے میں عبداللی مزاری کی پیدائش ہوئی ان کا خاندان علاقے کی بہت سے باشندوں کی طرح سردیوں میں کشلاک اور گرمیوں میں جلک جایا کرتا تھا عبداللی نے بچپن میں زراعت اور مویشی پالنے کے شعبے میں بھی خاندان کی مدد کی اور سردیوں کے موسم میں وہ بیکری گاؤں کے پرائمری سکول میں چلا گیا ابتدائی مرلہ مکمل کرنے کے بعد اس نے مذہبی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور چہار کینٹ اور مزار شریف کے سکولوں میں بلوقتی مذہب کی بنیادی باتیں سیکھیں انہوں نے اپنا فوجی کیریئر تیرہ سو ورطالی سے تیرہ سو پچاس میں بھٹیرہ میں گزارا اس کے بعد دوبارہ تعلیم حاصل کرنے لگے اور تیرہ سو اکاون کے موسم بہار میں عراق کے شہر نجف چلے گئے اس شہر کے مقدس مقامات کی زیارت کے بعد وہ ایران چلے گئے اور تیرہ سو پچپن تک شہر کم میں رہے قیام کے دوران انہیں ساواک نے تہران میں روح اللہ خمینی کی اسلامی حکومت کی کتاب رکھنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا اور وہ ایران سابق صدر محمد علی رجائی اور محسن رفیق دوست کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جو سابق کمانڈروں میں سے ایک تھے ایرانی انقلابی گارڈ اور عبداللی مزاری کی ان دونوں کی ایک تصویر عبرات میوزیم میں نصب ہے جو ساواک جیل کے سابقا مقام پر ہے شہید مزاری کے علاوہ حاج خدادہ کے دو اور بیٹے بھی تھے حاج غلام نبی بڑے اور سلطان علی ان سے چھوٹے تھے چھوٹا بھئی جہاد کے دوران پیپلز گیم مونسٹ پالٹی کی حکومت کے سائیوں سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گیا تھا حاج خدادہ جو علاقے کے بزرگوں اور باہر سر لوگوں میں شمار ہوتے تھے کو انقلاب مخالف جنٹوں نے تیرہ سو اکسٹ شمسی میں گرفتار کر لیا اور ان کے دو بیٹے حاج غلام نبی اور ان کے بتیجے محمد عساق الغنی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا داؤد خواہ کی آمرانہ حکومت کے عروج پر شہید مزاری افغانستان میں ان کے بعد زہر شاہ جس نے اس طرف آزارہ عوام ابراہیم خواہ کی قیادت میں گاہ اور سوار کے نام سے مشہور شہر کے خلاف ایک عظیم بغاوت سے گزرے تھے حکومت کے غاسب اور دوسری طرف علامہ شہید بلخی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مسلح بغاوت شروع کی اور بد قسمتی سے انقلابی گروہ کے ایک فرد کی غداری کی وجہ سے ان کا منصوبہ بین اکام ہو گیا اور انہیں جیر میں ڈال دیا گیا شہید نے جوانی کے خاص سے ہی استقامت اور کنات کے ساتھ راہ چلتے رہے انہوں نے رجب شبان اور رمضان ان کے مہینوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے روزے رکھے یہ آلہ روحانی جذبہ بنیادی طور پر اس کے خاندانی محول اور اس علاقے اور سکول کا نتیجہ تھا جہاں اس نے تعلیم حاصل کی خصوصاً اپنے والد آج خدا داد کی سختی جو ایک متقی اور پریزگار انسان تھے اور علاقے کے محول پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور ان حرافات اور اخلاقی بگار کو رکھتے تھے ان تمام عوامل نے شہید کی روح کی تشکیل پر گیرہ اثر ڈالا اور اسی نکتے نظر سے شہید دینی فراز کی انجام دہی اور مذہبی تقریبات میں خاص طور پر شہدہ کے قید حضرت امام مسلم کے سوک کی تقریب میں شرکت کے بابان رہے افغان مجہدین کے لٹریچر میں بتایا گیا ہے کہ شہید حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلي بزاری جوانی میں ایک متقی پرجوش اور بہادر انسان تھے جب وہ چہار کینٹ کے سکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے سکول کے الکاروں کی نائلی پر تنقید کی مثال کے طور پر ایک معاملے میں اس نے سکول کا گندم کا کوٹہ غریب اور نادار طولبہ میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا جب سکول انتظامیہ نے اس کے اور دیگر طولبہ کے اتجاد پر توجہ نہ دی تو اس نے اور اس کے دوستوں کے ایک گروپ نے اسکول کے غدام کا طالع توڑ دیا اور غریب طولبہ میں گندم تقسیم کی شہید مزاری ابھی بیس سال کے ہی نہیں ہوئے تھے کہ وہ وقت کی جنگی شخصیات سے عاشنہ ہو گئے اسی سالوں کی ملاقات علامہ شہید سید اسماعیل بلخی سے ہوئی اور علامہ بلخی نے نوجوان مزاری کو اپنی تعلیم اور فوجی خدمات جاری رکھنے کی ترقیب تھی افغان عوام کے دکھوں میں رومی اور مصاب نے اسی عذیت میں مبتلا کر دیا علامہ بلخی سے عاشنہ ہونے کے بعد شہید مزاری نے اپنی زندگی کہ آخری سالوں تاکہ ان کے مجالس میں شرکت اور شہری اور تصوف کے اس آفتاب اور محاصر افغانستان کی جلتی ہوئی شما سے درس حاصل کیا اور آخر کار جہاد اور انصاف کے لیے لڑتے ہوئے لا مترہی سمندر میں جامع لے کہا جاتا ہے کہ بابا شہید کو اپنی جوانی کے غاز میں علامہ شہید اسماعیل بلخی سے پہلی تحریک ملی کیونکہ انہوں نے یہ بات کئی بار دورائی کہ وہ اپنی پہلی ملاقات میں بلخی سے اور حوصلہ فضائی پر فوج میں گیا وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم اگر ملہ بنو تو مجتحد بننا اور اگر تم مذہبی رہنمہ بنو تو تمہیں مبلغ بننا چاہیے اگر تم سیاستدان بنو تو تمہیں صدر اور وزیر بننا چاہیے میں جانگ میں قدم رکھتے ہی آپ نے فرنٹ لائن کا انتخاب کیا اور عوام و ناس کی قیادت اور کماند سنبھال لی علامہ بلخی سے شہید مزاری کی ملاقاتیں تیرہ سو چوالی سے تیرہ سو سنٹالیس کے درمیان کبھی مزار شریف کبھی کابل میں ہوئیں یہ دونوں عظیم روحیں افغانستان میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں گفتگو اور تبادلہ خیال کیا کرتی تھی یہ فطری بات ہے کہ اسی سال شہید بلخی کے جادوئی اظہار کے ساتھ آگامہ حفیظ اور انقلابی افغان نے آقا شہید کی روح کو معمور کیا اور عوام و ناس کو جدوجہد مزہمت اور خدمت کے مقدس راستے پر کامزن کیا اپنی فوجی ملازمت کے دوران جب حالات مجسر آئیت وہ ایک افغان سنی مولوی کے پاس گئے اور دینی علوم حاصل کرتے رہے فوجی خدمات مزاری کے لیے بہت معلوماتی تھی مزار شریف واپس آنے کے بعد انہوں نے شیخ سلطان سکول آف ریلیجیس میں دوبارہ داخلہ لیا جس کی وجہ سے اس وقت ایک خاص شان اور خوشحالی تھی اور اپنی تعلیم جاری رکھی لیکن تعلیم کی یہ مقدار کسی شہید کی پیاسی روح کو کبھی تسکین نہیں دے سکتی تھی اس لیے تیرہ سو اکاون کے موسم بہار میں انہوں نے تعلیم جاری رکھنے کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ اور مدرسہ قوم سے غصوصی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے وہ ایران چلے گئے مشہد اور قوم کے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ نے اہم ہے معصومین علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کے لیے عراق کا سفر بھی کیا اور نجف اشرت امام علی علیہ السلام کی زیارت اور مدرسہ بھی گئے پھر وہ ایران واپس آئے اور تیرہ سو پچپن تک بغیر کسی رکاوٹ کے اسلامی علوم سیکھتے رہے مدرسہ قوم میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز شہید عبداللی مزاری نے قوم اور نجف اشرف کے مدرسوں میں بہت سے افغان اور ایرانی طلبہ کے ساتھ تعاون پر مبنی دوستانہ تعلقات قیم کیے نجف اشرف میں عالم اسلام کی سینسی اور سیاسی صورت حال کا جیزہ لیتی انہوں نے ایوان امام خمینی رحمت اللہ سے بھی سرگرم باز انقلابی شخصیات کے ساتھ سیاسی تعاون کا آغاز کیا اور امام خمینی سے ملقات کی شہید مزاری نے امام خمینی سے مزار شریف اور اس کے اس پاس کے علاقوں میں مذہبی اشیاء لینے اور استعمال کرنے کی اجازت حاصل کی قوم میں تعلیم کے سالوں کے دوران انہوں نے ایک اور گروہ کے تعاون سے بلغ جوادیہ لیبریری کی بنیاد رکھی یہ بحری تیرہ سو ورسل تک قبضے اور جہاد کے دوران تقریباً بند تھی اور حالیہ پرسوں میں اسے دوبارہ فوال کر دیا گیا ہے شہید بابا مزاری مذہبی داروں سے مہانہ تنخواہ نہیں لیتے تھے اور ان کے والد ان کی تعلیم کا خرچہ خود ادا کرتے تھے بابا مزاری کہتے ہیں کہ اسی سال میرے والد نے مجھے افغانستان سے رقم بھیجی تاکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آج پر جا سکوں لیکن شہید کو سعودیہ کا ویزہ نہ ملا شہر میں قیام کے دوران وہ افغان شیعہ اور آزارہ جنگ جوہوں کے متعلیاتی گروپوں میں شامل ہوئے اور ایرانی افغان انقلابیوں کے ساتھ دوستانہ تلقات استوار کیے شہید مزاری نے نجف اشرہ مدرسہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران امام خمین ارامت اللہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کی پھر ان کا سفر عراق شام پاکستان اور ترکی تک جاری رہا لیکن ایران میں اپنے سالوں کے دوران مزاری بہت دل اور انقلابی شعور سے بھرپور تھے مزاری مزید کہتے ہیں کہ امام خمین ارامت اللہ ابھی فرانس نہیں گئے تھے کہ میں کچھ ارسہ نجف میں رہا اور کچھ ارسہ بعد شام وہاں سے پاکستان چلا گیا پھر میں افغانستان داخل ہوا جب میں قابل پہنچا تو حالات بہت کھٹن تھے بہت زیادہ تعاقب ہوا بہت سے مولوی گرفتار ہو چکے تھے اور کچھ مفرور تھے وہاں سے پاکستان واپس آیا اور ایران آیا اس کے بعد افغان انقلاب نے شیدت اختیار کی اور اس وقت سے لے کر تیرہ سو پیسٹ کمری تھا کہ میں کبھی اندر اور کبھی بیرون ملک رہا افغانستان واپس آنے کے بعد اس نے مجاہدین کی مختلف تنظیموں اور گیروں کو متحد کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں انہوں نے ہزارہ جنگ کے بیشتر محاذوں کا دورت کیا تیرہ سو ورسٹ میں مزاری کی کوشش اور ہزارہ برادری کے بہت سے کمانڈروں اور افغان اور رینماوں کے نتیجے میں بامیان میں زیادہ تر شیعہ سیاسی اور اتحادی جماعتوں اور تنظیموں اور اتحاد کے معیدے پر دستخط کر کے اسلامی اتحاد بالڈی افغانستان کی بنیاد رکھی ایران کے اسلامی انقلاب اور تیرہ سو ستاوان کمری میں افغان عوام کی جدوجہد میں شدت آنے کے بات نصر ارگنیزیشن آف افغانستان کو نئی نئی روحانیت مصطفیٰ گروپ اور حسینی پالٹی جیسے گروہ کے اطاعت سے تشکیل دیا گیا اور اپنے وجود کا اعلان کیا تیرہ سو اٹھاون میں اس کا مرکزی دفتر ایران میں قیم کیا گیا تھا جہادی تنظیم کی قیادت ایک شورہ کر رہی تھی اور زیادہ تر شیعہ علماء قوم نجف اور قابل میں رہتے تھے نصر تنظیم نے محمد خوینی کی افکار کی پیروی کی اور عبداللی مزاری محمد کریم خلیلی عزیز اللہ شفق یوسف وازی اور محمد نتزہ کی قیدانہ کونسل کے رکن تھے شیعہ جہادی گروپوں کے لٹریچر میں بتایا گیا ہے کہ سات مائی تیرہ سو اٹھاون کو کمیونرس بغاوت کے بعد اسی سال لوگوں کی مسئلہ بغاوت کی قیادت کرنے کے لئے اور اسی سال کے موسم گرمہ میں اس نے حملہ وروں کے خلاف چار کونٹیوں کا طاقتور محاذ کھول دیا وہ مزہمت کے نوجوان جنجوہوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اس وقت لڑتے رہے حجت علی سلام عبداللی مزاری کی شہادت جب قابل شہر کے حالات دین بدین نازق ہوتے گئے تو مرکزی کونسل کے عراقین اور یونٹی پالٹی کے اسکریوین کے کمانڈروں نے پالٹی کے سیکٹری جنرل جناب عبداللی مزاری کی جان بچانے کا فیصلہ کیا اپنی رہائشگاہ کو تبدیل کر کے قابل میں قیام پذیر ہونے کے لئے اور قابل کے معاملات سے انمیٹرنے کا کام حکام اور کمانڈروں کے گروپ کے سپورد کرنے کا فیصلہ کیا لیکن شہید نے اس فیصلے سے سخت اطلاف کیا اور کہا میں آخری دم تک مغربی قابل کے مظلوم عوام کے ساتھ رہوں گا آخر کار میرا مقدر یا تو اسیری ہے یا شہادت ایسا ہی ہوا انہوں نے اپنا وعدہ نبھائے اور آخری دم تک عوام کے ساتھ رہے اور ایسی سمت میں مزاری نے طالبان گروپ سے مذاکرات کرنے کے لئے جو ان دنوں فرشتوں کی شکل میں ہاتھ میں قرآن مٹھی بھر وفادار ساتھیوں اور کمانڈروں جیسے شہید عبوظر غزنوی کی صورت میں اہلِ خدا کے پاس آیا ابراہیمی بحسودی سید علی الوی مزاری جان محمد ارکمانی جہانت آنے بانگرو نے افغان عوام کے انسانی رسم و رواج اور قدیم ثقافت کے خلاف اور غیر ملکوں کے حکم پر انہیں بائیس مارچ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا تیرہ سو تیتر پیرس جرب کے انجام سے خوفزدہ ہو کر ظالمان نے ان کی پاکیزہ لاشیں ہیلیکپٹر میں ڈال کر غزنہ کے قریب زمین پر رکھ کر دوخہ دے کر مزاری اور ان کے دوستوں پر ہیلیکپٹر کے اندر لڑائی کا الزام لگا دیا اور ان کی شہادت نے ہزارہ برادری کو ہلا کر رکھ دیا حالِ بان نے اس اکل مند رہنما کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے سے بچنے کی کوشش کی اور یہ بہانہ بنایا کہ ان کی شہادت ایک فضائی حدثے کا نتیجہ تھی لیکن مزار شریف کے میڈیکل اگزامین اور آفیس کے ڈاکٹروں نے شہید کے جستر خاکی کے پوسٹ مارٹم کے بعد اعلان کیا کہ مزاری شہید تیارے کے اندر لڑائی کی وجہ سے نہیں مارے گئے تھے بلکہ انہیں تشدد اور سارد ہتھیار سے شہید کیا گیا تھا اور دو گھنڈے کے بعد شہید کی لاش نکال لی گئی تھی ان کی شہادت ان کے جسم میں دو گولیاں لگنے کی وجہ سے ہوئی سورج کی طرح شہادت کے بلند افق پر خون کو گرن لگا کر مثال دی اور اپنے دہرینہ خواب کو پورا کیا افغانستان کی جدید ترین تاریخ کے طویل ترین جنازے کی تقریب میں ان کے قیزہ جسم اور آتر کو غزنی سے بیسود بامیان یک لانگ تک سینکڑوں پیلومیٹر کا فاصلہ کباروں کے قدوں پر بٹھا کر گاؤں گاؤں لے جایا گیا اور وہاں انہیں بلخ منتقل کیا گیا تیرہ سو چوہتر اسوی کو مزار شریف میں علاقوں سوکواروں کی وجودگی میں سرکاری الویدائی تقریب کے بعد سپورت خاک کیا گیا مزار شریف میں سخی مزاری کے قریب شہید مزاری کے لیے ایک مقبرہ بنایا گیا تیرہ سو ستکتر کے موسم گرمہ میں طالبان کے مزار شریف پر قبضے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی قبر کو دماغے سے اڑا دیا تھا افغانستان اور ہزارہ جار کے تمام شمالی علاقوں میں مزاری کی شہادت سے ہزارہ ایک صدی کی مزہمت کے اختتام پر اپنی ہم اثر تاریخ کے سب سے بڑے رہنماء سے محروم ہو گئے تیرہ سو پچانوے میں افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے عبداللی مزاری کو افغانستان کے قومی اتحاد کے شہید کا لقب دیا اپنی شہادت کے بعد بابا مزاری ہزار سالہ ظلم مزہمت اور جدوجہد کی علامت بن گئے اور لوگوں کے جذبات کی ایک مضبوط لہر کو جگایا ان کے سوگ میں کئی اشار لکھے گئے بعض نے ان اشار کو حجم اور میار کے لحاظ سے منفرد اور بے مثال قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اثری تاریخ اور شہادتان کے ماضی میں بھی کسی کردار کے ماتب میں اتنی شہری نہیں لکھی گئی شہید مزاری کے بارے میں لکھی گئی نظمیں ان کی تعریف کے علاوہ مزہمت کی نظمیں ہیں اور امتیازی سلوک نہ انصافیوں کے بارے میں بات کرتی ہیں اور ہزار سالہ مسائب کی یاد دلاتی ہیں مارا سلام ہو شہید مذہب ہو ملت ہزارہ جناب عبداللی مزاری کی پاکیزہ روح پر جو عظمت اہل بیت علیہ مسلام کی سر بلندی اور عدل و انسانیت کی خاطر قربان ہو گئے ناظرین اکرام اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اپنے چینل شیعہ فگر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچیں